24 گھنٹے میں حقیقت ٹی وی نے دوسری خبر جو ہے وہ مسلیڈنگ دی ہے جس کے اندر کے اس خبر کے ابھی ذکر کر رہے ہیں وہ ہے ایران کے جہاز کے مطالب جو ایران نے ابھی گرایا اور اس کے اندر اس کا میزائل لگا تھا اس کا اپنا اور اس سے یوکرین کا جہاز جو ہے وہ تباہ ہوا ہے اگر حقیقت ٹی وی کی اس خبر کو بغور دیکھا جائے تو اس نے یہاں پر یہ ذکر کیا کہ ایران کے اندر یوکرین کا جہاز آیا جبکہ اصل حقیقت یہ تھی کہ جب ایران نے حملہ کیا تھا تو اس وقت رات کے دو بجے تھے جب ایران کے اوپر مزائل مارے تھے اور یہ والا جو یوکرین کا جہاز ہے تہران سے اس نے ٹیک آف کیا تھا تہران جو ہے میں تھوڑا سا ذکر بتا دوں اس میں کہ تہران جو ہے وہ ایران کا دارالحکومت ہے اور تہران سے اس نے ٹیک آف کیا تھا صبح ساتھ بجے اور پاسدارہ نے جو انقلاب ہیں ایران کے انہوں نے اس چیز کی ذمہ داری قبول کی کہ انہوں نے یہ غلطی سے مزائل مار کیا اب یہاں پر جو ذکر کر رہے ہیں وہ حقیقت ٹی وی والے وہ ذکر کر رہے ہیں کہ جی جارمی روتھ کوشل اور میری سمجھ سے یہ باہر ہے کہ جارمی روتھ کوشل جو ہے وہ کہاں سے انہوں نے اس چیز کی سٹیٹمنٹ لے لی ہے میں نے اگر اس کا ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھا تو اس کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ تقریباً دوہزار اٹھارہ کے بعد خاموش ہے میں اس کی یہاں پر ایک کلپ شیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو بھی پتا چل جائے کہ جارمی نے جو ہے وہ اپنے لاسٹ ٹویٹ کے ادھر کیا بات کی تھی اور ساتھ ہی میں جارمی کا یوٹیوب اکاؤنٹ بھی یہاں پر اس کا بھی کلپ شیئر کر دیتا ہوں جس کے اندر کے جارمی نے جو اپنے آفر پوز دی ہے وہ پانچ مہین ہے پہلے دی ہے اب یہاں پر بڑی ایک کانٹرٹکٹی بات ہے کہ حقیقت ٹی وی والے کو یہ خبریں کہاں سے مل جاتی ہیں جس سے وہ پاکستانی عوام کو بے وکوف بنا رہا ہے اور دن میں چار چار پانچ مہین ویڈیوز ڈال رہا ہے اور کسی کی بھی ریسرچ اس کی کپلیٹ نہیں ہے یا ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے اوپر بگوار دیکھنا پڑے گا میں اور میرا خیال یہ ہے کہ اگر میں اب حقیقت ٹی وی کی ساری کی ساری ویڈیوز دیکھنا سٹارٹ کر دوں تو میرا خیال ہے کہ اس کی ساری کی ساری ویڈیوز جو ہیں وہ ایک صرف اور سے فکشن کے اوپر یا پرسپیکٹیو کے اوپر بلٹ کی ہوئی ہیں جبکہ اس کے ادھر کسی بھی قسم کی جو ہے وہ کوئی نہ تو اس نے انیلائز کیا ہے نہ اس کو چیک کیا ہے جہاں تک اس کی جارمی کی آخری جو خبر ہے وہ بائیس گھنٹے پہلے انٹیڈوڈ ایک چینل ہے جو کہ اس نے جارمی کے حوالے سے ایک ریکارڈنگ کی ہے جو انہوں نے سٹوٹنے کے اوپر جو ہے وہ بات ہوئی اور اس نے اپنے خیالات کا ادھار کیا ہے اس نے اور بہت ساری چیزوں کا ذکر یہاں پر کیا جو کہ میرا خیال سے میرے جو دوست ہیں حقیقت ٹی وی والے انہوں نے یہاں پر اس کا ذکر نہیں کیا بارال جارمی کون ہے کیا ہے جس کے مطالق ہے میں کسی اور ویڈیو کے اندر جو ہے وہ تفصیل سے بات کروں گا لیکن ابھی اس وقت جو زیرے پہنس مسئلہ ہے کہ ایران نے جو ہے وہ اپنے چھے سائنس پانچ یا چھے سائنس آئیں جو ہے وہ مار دیئے بارال اس کی بھی ایک الگ سے ویڈیو جو ہے اس کی تفصیل سے میں بتاؤں گا لیکن یہاں پر میرا صرف اور صرف زور یہ ہے کہ یہ جو جارمی کے حوالے سے ایک پوری کی پوری خبر بنا کے حقیقت ٹی وی والوں نے پیش کر دی ہے جس کی کہ حقیقت سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے جبکہ میں نے جساں پیچھ لیا آپ کو بتایا کہ یوٹیوب جو ہے جارمی کا وہ تقریبہ پانچ مہینے سے خاموش ہے اور اس کا جو ٹوٹر اکاؤنٹ ہے وہ دو آزار اٹھارہ ستمبر دو آزار اٹھارہ سے وہ خاموش ہے اور یہی وجہ ہے کہ نہ تو کروس ویریفائی کرتے ہیں اور جو بیورز ہیں وہ حقیقت ٹی وی والے وہ زیادہ تر جو ہے وہ میرا خاصے کمنٹس کے اندر اسے کروس ویریفائی نہیں کرتے پیراز میں نے جو ہے وہ وہاں پر ابھی اس کو حقیقت ٹی وی والے کوئی کمنٹ کیا اور میں نے اس کو کہا کہ آپ اپنا لنک شیئر کریں یا سورس کا شیئر کریں کہ وہ سورس آپ کا کیا ہے تاکہ لوگوں کو پتا چل سکے کہ ایکچلی آپ کی جو خبروں کا سورس ہے وہ ہے کیا اور وہ اس چیز کے جازاری بات ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جنریشن وارفیر جو ہے وہ عروج پر ہے اور اس خبروں کا یہی صداقت ہونا یا ان کا اتھینٹک ہونا بہت امپورٹنٹ ہے اور اگر جیسا میں نے پہلے بھی آپ نے ویڈیو میں بتایا کہ اس وقت معاملہ کیا ہے کہ اگر اتھینٹیسٹی خلصی غبر کی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ ریسپونسبلیٹی جو ہمارے اوپر آتی ہے اور خاص طور پر جو ہمارے اس حوالے سے ہم اپنی وہ ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے اور چونکہ اللہ نے عزت دیا حقیقتی والے کو اور اگر وہ اس کی خبریں دیکھی جاتی ہیں سنی جاتی ہیں تو اس کو کم اتھین چیز کی اہم امپورٹنس کا احساس ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر ریسپونسبلیٹی ہے اور وہ ریسپونسبلیٹی اس طریقے سے پورے نہیں ہوتی ہے کہ ایک ہی چوبیس گھنٹے کے دو خبریں جو ہے وہ غلط نکل آئے جو کہ پچھلی ایک میں ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ انڈیا اور ملیشیا کا جو آئل ایگریمنٹ تھا وہ بھی اس کی ساری خبریں غلط نکلی اور اب اگر انڈیا کی پرسپیکٹف سے اس کو دیکھا جائے تو انڈیا نے اس ساری چیز کو جو ہے وہ ڈینائے کر دی ہے یا اس کو ریگولیٹ کیا جائے گا اور ہم نے جو آئل ہے وہ اس کی امپورٹ کو قطعا یکسر بین نہیں کیا وہ آہستہ آہستہ محرالہ بار کیا جائے گی کیونکہ یہ ساری کی سارے اس وجہ سے ہوئی کہ مہاتر ماما صاحب نے جو ہے وہ پریشر دیا انڈیا کے اوپر کہ جی آپ نے میری امپورٹ جو ہے وہ کیسے بند کر سکتے ہیں جو اس نے ایکسپورٹ کر رہا ہے ملیشیا سے وہ ذاری باتیں انڈیا کے پاہ ایک سفرائیٹ نہیں ہے کہ وہ اس کو یکسر بند کر دے گا چونکہ مقصد یہی تھا کہ حقیقت ٹی وی والا جو ہے وہ دھڑا دھڑا ایک فیک نیوز یا مدھنے کے اس کو کہتے ہیں مسلیڈنگ نیوز جو ہے وہ دیتا جا رہا ہے اور میرے خاصے میں پیرا فرض بنتا ہے کہ میں حقیقت ٹی وی کی ان ساری جو مسلیڈنگ خبریں ہیں ان کو ایکسپورٹ کروں بہرحال آج کے لیے اس خبر کو یہیں تک رکھتا ہوں اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں کو حقیقت ٹی وی کی ایک اور خبر کو ایکسپورٹ کروں گا جو مسلیڈنگ ٹائپ کی ہوگی بہرحال میری طرف سے آپ کو سب کو خدا حافظ اور جانے سے پہلے میں آپ سے چاہوں گا کہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا ہر جز مت بھولئے گا کمنٹ سیکشن میں اپنی آراج جائے اس کا اظہار کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہر جز مت بھولئے گا میری طرف سے اللہ حافظ